اسلام علیکم حاضرین ناظرین سامین نئی نشیست کے ساتھ میں شہزاز شمیم اور میرے استاد محترم انتہائی محترم جناب پروفیسر سر مندور احمد صاحب موجود ہیں تو آج کی نشیست اس حوالے سے بھی بڑی اہم ہوگی کہ اس کا کوئی ٹاپک نہیں ہے پس یہ ہماری بیٹک ہے سمجھے ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں تو آج آپ کو ہم اپنی بیٹک کی جو ہے اس سے اسے میں آپ کو بتعرف کرائیں گے جی سر کیا آلے آج کی پروگرام ہے سر السلام علیکم میں انڈاکسا کہنا کہ آج ہم اپنے جو ہے نا دوستوں کو دانشوروں کو بچوں کو یعنی ایک خاص جو ہے یعنی اقبال نے جو انداز اپنایا نا خدا کو منوانے کا جی 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 کہ بیسویں صدی میں کہ جب یہ اقل کہتی تھی جی جی کہ اقبال اس میں ضبوری عجم میں کہتے ہیں جی جی کہ اقل جو ہے وہ شور ڈال رہی ہے اور لوگو تمہارے مسائل کا حال میرے پاس نہیں ہے نا کوئی حل ہے اور نہ ہی کوئی جھاڑ پونک ہے جی یعنی فلسفہ جو ہے وہ فلسفہ کی بنیاد پر جو ہے نا روحانیت کو نہیں مانتے ہیں تو اقبال نے اس محول میں رہتے ہوئے اتنی میں کہتا ہوں آپ اس کو خوبصورت کا انداز کہہ لیں یا جو بیسویں صدی کا جو علوم تھے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک خاص طرز خطاب اختیار کیا اپنایا ہے کہ اللہ کے وجود کو کس طرح مانا جا سکتا ہے کیونکہ اقل جو ہے ایک دن اگر خدا کو مانتے دوسرے دن انکار کر دیتی ہے اور یہی سوال تو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں نے کیا تھا جب آپ نے پہلی دفعہ سب کو کٹھا کیا جمع کیا کہ میرے اخلاق کیسے ہیں ہیں میں آپ کے درمیان کیسا ہوں پھر کہا گا گا اس پہاڑ کے پیچھے کر میں کہوں کہ ایک فوج ہے کچھ لوگ آئیں اٹیک کرنے کے لیے آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے تو اس وقت پھر جب وہ بات ہوئی انہوں نے بھی اللہ کے حوالے سے کہا تم ٹھیک کہتے ہو کہ اللہ تو نظر دیا تا کیسے یقین کرے تو انہوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ہوتھ کہے تھے تو اس کو نظر پیشے نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے کیا فرمایا تو آپ جو نا عموماً جو ہے نا وہ جو مبلغ ہے یا دائی ہے جی جی وہ ہم دیکھتے ہیں جو وہ بلکہ اقبال کا ایک خطبہ ہے جی کہ خدا کو ثابت کرنے کے لیے جی جی وہ کہتا ہے اقبال کا ڈاکسہ ہوئی خطبہ ہے جی کہ جس میں جو یعنی صدیوں سے جی 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 خدا کو ثابت کرنے کے لیے جو جی طریقے ایڈاپٹ کی جاتے ہیں نا اقبال نے اس ایک ایک کر کے ان کو نگیٹ کیا نگیٹ کیا نگیٹ کیا کہ ان طریقوں سے ہم ثابت نہیں کر سکتے صحیح صحیح تو یہاں جو ڈاکسہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں بہت زیادہ جو میں نے غور خوز کیا نا اقبال نے جیسے کہ آپ نے ابھی وہ فرمایا نا کہ جب پہلی دفعہ حضور مخاطب وہاں عرب میں رواج تھا کہ جب کوئی خاص بات ہوتی تھی نا وہ چوٹی بلندی پر چڑھ کے تو شوڑ ڈالتے تھے بلادی کرتے تھے بلادیں جمع کرنے کے لیے ادلاع دینے کے لیے جب پھٹا پھٹا پھٹ حاضر ہو گئے کوئی خاص کا عام ہے کوئی خاص ہے نا اس میں ٹا ہے اعلان ہے جب کوئی اٹھے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو لوگوں یہ نہیں کہا لوگوں سے کہ میرا طلق کس قوم سے ہے کس قبیلے سے ہے میں سردار ہوں قریش ہوں بلکل نہ یہ فرمایا کہ میرا رنگ کیسا ہے داڑھی کیسی ہے بلکہ پہلا سوال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے کردار کے بارے میں کریکٹر کے بارے میں بات کی کہ اس کے بارے بتاؤ ماملات آپ صادق اور امین ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے زندگی میں روز مرہ کی زندگی میں جنابنا ہم نے آپ کو بہترین پایا بات کیا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو حضور نے کہا مزید یعنی اس حوالے سے کہ اگر میں کہوں کہ میں جس ہائٹ پر کھڑا ہوں آپ مجھے پیچھے نظر نہیں آرہا کہ یہاں دشمن جو حملہ کرنے والا کہ تم مان لوگے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں مانے گئے کہ تم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ایسی ہی ہے تو اس وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات کی آہ لیکن جیسے توحید کی بات کی اور پتوں کے خلاف بات کی وہ سب جنابنا مخالف ہو گئے اور عجیب جی وہ تانے دینے لگے تو اقبال نے بچوی شدی میں ڈاک صاحب دعا اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ جو خدا کو منوانے کا جو بہترین دو طریقہ ہے نا وہ یہی ہے اللہ اللہ احلان احلان کرنا چیز ہے اب اقبال ایک جا کہتے ہیں یعنی آپ انتاظر لگائیں اس درویش کا کلندر کا کہتا ہے میں مانتا ہوں میتوانی کہتا ہے یہ ممکن ہے میتوانی منکر یزدہ شدن کہ تم اللہ کا انکار کر دو کہتا ہے یہ تم کہہ سکتے ہو کیونکہ اللہ تو نظر نہیں آتا بلکل 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 کہ منکر شان نبی نتماش ہوتا ہے کیا تم انکار کر سکتے ہو میرے محبوب کی اس کی تو پوری عملی زندگی تمہارے سامنے ہیں اگر تم اس کو مان لو کیا مکن ہے؟ اگر تم اس کو مان لو تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے کیوں؟ کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا نبی ہوں اگر ان کی شان نبی پر آپ ایمان لے آتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہیں گے وہ سچ ہے پھر ماننا پڑے ہیں یہی جو ہے نا آج کے دور میں بھی جو ہے نا یہ جو آج کا بڑا علم فلسفہ اور یہ سائنس اور ٹکنالوجی اور مادیت اور آئنسٹائن کا دور ہے تو یہاں پر بھی جو میں کہتا ہوں آج جو سب سے بہترین جو میں کہتا ہوں کہ ایک وہ میتھڈ ہے اللہ کو پہچاننے کا وہ یہ ہے کہ اور دشمن بھی کہتے ہیں کتاب بڑاک صاحب وہ کہتا ہے نا عیسائیوں نے لکھی ہے کہ دنیا کا بہترین نمبر ون انسان کون ہے خود انہوں نے کہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکر ملکہ ہر لحاظ سے قانوندان کے حساب سے دیکھیں سیاسی حساب سے دیکھیں آرمی کے حساب سے دیکھیں فورٹ کے حساب سے دیکھیں سپاس الار کے حساب سے دیکھیں ایک ریپر کے حساب سے دیکھیں راہ رما کے حساب سے دیکھیں لیٹر کے حساب سے دیکھیں نبی کے حساب سے دیکھیں اپنا ایک بہت بڑی مملکہ چلانے والا نمائدہ دیکھ لیں ہر لحاظ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دائلہ کے حوالے سے بات کی ہے تو اقبال کے پاس ایک دفعہ ایک وفت بھی آیا تھا یورپ سے اور انہوں نے کہتا ہے یا تو اتنا بڑا فلسفی ہے لیکن اس پر حیران ہے کہ تو خدا کو بھی مانتا ہے اور ساتھ تو یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ خدا کی وہی ہے ہم تو نہیں مانتے تیرے پاس کچھ دلیل ہے ایک ایک بہل نے کہا بلکم میرے پاس دلیل ہے تو وہ بڑے حیران ہوئے انہوں نے کہا خدا کا تیرے پاس کیا ثبوت ہے انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت یہ ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اگر میرا نبی یہ نہ کہے کہ میں اللہ کا نبی نہیں تو میرے پاس خدا کا کوئی ثبوت نہیں خدا کے بھی بہاوری تم انکر ہو سکتے ہیں ہم لوگ کیا بات ہے جو ہے نا جو ہے نا وہ جواب شیب ہے کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ ہو قلم تیرے ہیں قلم تیرے ہیں تو دوسری بات میں یہ اپنے حاضرین ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری عام سی بیٹک ہے اور اسی طریقے سے ہم آپ کے لئے چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں اس میں کوئی طرح تیاری ہم نہیں کرتے کوئی پریسکرائب قسم کی ہماری سبکریپشن نہیں ہوتی ہے کوئی اس میں سکرپ نہیں بنا ہوتا کوچھ نہیں ہم دیکھتے بس اللہ کا فضل ہے کہ میرے استاد محترم کا نالج اتنا ہے انہوں نے علامہ اقبال کو اتنا پڑا ہے کوئی جیسی ابھی دیکھیں میں آپ کو دکھا نہیں سکتا شاپر کے پڑے میں ایک گھر کا سامان لینے آئے تھے شاپنگ کی ہے تو نے کہا چلے بیرے علاقے میں آئے میں کہا جی میں ہیلو ہیلو کر جاؤں تو میں نے پکڑ لیا ان کو کہتے ہیں سودا پنچانا ہے مگر سودا پنچانا ہے بے شک بنچائیں میں آپ کے لئے ایک کپ چائے بناتا ہوں جب تک چائے بنتی ہے میں ٹائم ضائع نہیں کروں گا میں اس کو ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں تو انکار کے باوجود میں نے یہ جرت کی تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ کوئی تیاری نہیں کرتے کوئی پریسکرائب نہیں کیا ہوتا کچھ نہیں کہتا آج یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے آپ اس فیصلیٹی سے فیدہ اٹھائیں اور ہم میرے سادہ مدرم کے جو ہم علامہ اقبال رحمداللہ راہ کے حوالے سے یہ موتی چون چون کے ہمارے سامنے کرتے ہیں جو کہ ایٹی فور ہی ایس سے ہمارے پاس پڑے ہیں مگر ہم نے اس پر عمل لی کیا ہمیں اللہ کا توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے ہاتھ پاؤں سلامت ہے ہم کھانا کھاتے ہیں پانی پی لیتے ہیں کھانا حضم کر لیتے ہیں اڑتے بیٹھتے ہیں مرضی سے ہیں تو اس سے بڑی توفیق کیا ہوگی اب اللہ اوپر سے ہمارے لی ہے وہی تو نہیں اتارے گا نوزباللہ تو یہ اللہ نے جو چیزیں دی ہوئی ہیں لامہ اکبار احمداللہ کے حوالے سے انہوں نے کھول کھول کے بیان کر دیا تو کم از کم اس کو فالو تو کر سکتے ہیں تو استاد مطلب پلیز آپ نے شاہد فرمارے لیے مطلب آپ نے کہی دیا ہوا یا پڑا ہوئی سنا ہوا کہ خود خودی خدا خود اگائی جو ہے بہت ضروری ہے اب یہ خود خودی خدا جو ہے نا یہ اسلام کا بیس کہنے استقرائی ظہور ہے بلکل 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 اسلام کا استقرائی کا ظہور ہے پہلا فرمول ہے پہلا کلیہ ہے اللہ کو سمجھنے کے لئے پہلا کلیہ اللہ نے دیا کہ سوچو سوچو سمت تفکرون اگر تم نے اس کا ادراک کر لیا کہ میرے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے صحیح میں ہوں تو پھر خود خود ہی پھر جناب جبکہ پہلے جو تھے وہ جو عقل استقرائی تھی ان کا پہلا سبق ہی دیا ہی تھا کہ میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں نفیق خود ہی جب انسان خود اپنے ہونے کا اسے یقین ہی نہیں ہے اور کائنات کا اس کو ہونے کو یقین ہی نہیں ہے تو صاحب دارا کہ وہ ٹامک ٹوئی ہیں ہمارے پیسے ایک بات ہے جی اس میں ذرا اصلاح کر دیجی میری تو کلمہ بھی تمہارا آدھا پہلے لائی کہتا ہے سب سے پہلے نا وہ بھی تو لائی کہتا ہے عادے مسلمان پس گملے ہوتے وہ غارتی تھی نا نفی کرتے تھے مگر اگلے اگلی جیز کو نا وہ اگلی چیز کو بھول گئے تھے تو اس میں ذرا روشنی ڈالیں تو بس جو ہماری جو اس طرح اس سے پہلے بھی قیدہ پہ گفتگو ہو چکے کہ لا وائلہ جو ہے نا وہ نہ صرف روحانی دنیا میں بلکہ مادی دنیا میں بھی یہ سراتا ہے کہ جس طرح پودہ جو ہے کہ جب بیج ہم مٹی میں ڈالتے ہیں تو وہ بیج کی نفی کرتا ہے لا اندھیری کی نہیں مانتا تجھے میں ہوں تو اس کے نتیجے میں ہوں اچھا اپنے ہونے کیا یقین تلاتا ہے اور باقی جو کہتا ہے یہ جو کچھ بھی ہے لا ہے ہاں اس کے بعد اگل ہے تو اللہ ہے اللہ ہے اچھا 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 اس نفی کے نتیجے میں وہ بیج ڈپسا منٹی کے ہم ہم کہ ٹنوں کے ساتھ سے مٹی ہوتی ہے اور جناب ایک وہ کومپلسی ایسا سے نکلتی ہے ایسا سے نکل کے باہر آجاتی ہے کیا بات پھر اقبال نے دوسرا انہوں کو جو فلسویت ہے کہ بھئی یہ ان کا نکتہ نظر تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اللہ کی وہی نہیں ہے بلکہ کچھ اشارے جو ہے نا اگر تم خدا کو مانتے ہو تو وہ تمہارے نبی کے دل پر یہ اترتے ہیں اور آگے آپ کا نبی جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسل کرتے ہیں وہ اپنی زبان سے اقبال نے کہا نہیں یہ خدا کا کلام ہے یہ تو وہی ہے وہ کس طرح انہوں نے کہا کہ میں میں جو کچھ کہتا ہوں یہ میں خود نہیں کہتا ہوں اور یہاں تک کہتے ہیں ڈاک شاہب کہ میں اس قیفیت میں اگر زیر زبر کا فرق کر دوں تو قیفیت ختم ہو جاتا ہے بلکہ حالانکہ وہ ایک عام آدمی تھے ایک عام آدمی تھے عام آدمی تو زر بڑے کے تھے درویش تھے ولی کہہ لیں بہت بڑے ولی کہہ لیں قدب کہہ لیں مگر تو نبی کا کیا حالم ہوگا نبی کی طاقت اور علم کی علم کی کتنی بڑی طاقت ہوں گی وہ تو اسی حوالے سے عام ڈاکسہ زور دیتے ہیں اپنے بچوں پر جوانوں پر بلکہ ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں بلکہ انسانیت کے نام اور پاکستان کے حوالے سے خدا کے واسطے اقبال کو جو ہے نام کہ نہ صرف شاعری بلکہ اس کے جو خطبات ہیں ڈاکسہ میں اپنے بچوں کو کہوں خدای قسم آپ پڑھیں آپ کو اتنا مزہ آئے گا اور خاص کے کہ وہ لوگ جو گریجوئیٹر ہیں پی ایش ڈی ہیں جن کی انگلی شجی ہے ان کی بک پڑھے ہو رہی کہ سکتنا اسلامی تھارٹس ان کی ہے وہ اس کو پڑھنا چاہیے ان کو تو بلکہ لازمی کرتا چاہیے حکومت کو یعنی ہے اور قرآن مجید کتا ہے انہوں نے کہا ہے نا آپ نے وہ اکثر بات کرتے ہیں یا اجاگر کرتے ہیں شعور کو اجاگر کرتی ہے اللہ سے ربط اور رابطہ رکھنے کا بہتری شعور اجاگر کرتی ہے قرآن میں جیت جو ہے یعنی دیکھو اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ذہن انسانی جی کا کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ کچھ روابط موجود ہے لیکن اس سے شعور نہیں ہے قرآن اس کا برتر اور علا شعور آدھاک ترین شعور پیدار کرتا ہے یہ جو بیچویں صدی میں اقبال نے جو بات کیا اس پر بڑی اور ضرورت ہے اس پر ہمارے دانشور جو ہیں غور کریں فکر کریں اور اس کو مزید ڈیویلپ کریں اور جو وہ حدیث شریبی ہے نا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور دیکھو وہ میرے کہا ایک دفعہ ہم نے بڑا اس پر وہ مسلم نظم کے حوالے سے جس میں وہ سارے اقبال کے دوست جو دانشورتے ہیں یا تو کیا ہے ایسے آئیں ہمارے ساتھ کو نہیں مل جاتا وہ کس طریقے سے جو ان کو جناب وہ کہتے ہیں جو آپ دیتے ہیں مذہبی پیشوات ہیں اس وقت کے پیشوات ہیں شیوخ تھے میں کیوں مسلمان ہوں اگر اقبال سے پوچھا جائے وہ کہتا ہم نشی مسلم ہوں میں توحید کا حامل ہوں میں اس صداقت پر عزل سے شاہد عادل ہوں میں اور کہتا ہے توحید کہتا ہے نبز موجودات میں پیدا حرارت اس سے ہے بلکل نبز موجودات جس طرح پلس چلتی ہے انسان کی جسم میں پتہ لگتا ہے زندگ کہتا ہے نبز موجودات میں یہ جو توحید ہے یہ وہ پلس ہے کائنات سمجھیں گا موجودات میں پوری کائنات کی جو نبز ہے بلکل یہی ہے نبز موجودات میں پیدا حرارت اس سے ہے اور مسلم کے تخیل میں جسارت اس میں ہے جذبہ جسارت جنود طاقت اس میں بلکل کیا بات ہے تو یہ ہے تو میں خاص کر کے اپنے نوجوان پڑے دیکھے جو دوست ہیں ہمارے بچے ہیں ان کو میں اس آئیت پر جو ہے نا میں رانگ کروں گا کہ اقبال کو ڈھاک ساتھ زیادہ زیادہ مدد میں مدد تو ہے ہی ہے انسینٹم تو ہے یہ بونس ہے لیکن ہے کہ جو شعوری طور پر مسلمان نے خدا کی قسم ہے ٹھیک ہے اسی سال کا بکول جوان جوان ہے لیکن مجھے اتنی خوشی ہے کوئی موت کا غم نہیں کوئی ذہنی نفسیاتی کوئی مایوسی نہیں کوئی خوف نہیں ماشاءاللہ بلکل اور یہ جس طرح ندیم کاثمی نہیں کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا میں تو دریاں ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا یہ کہنا انتقال ہو گیا ایک کمرے سے دوسرے کمرے منتقل ہوئے ہیں بلکل بلکل تو بس میں امید کرتا ہوں اپنے جوانوں سے کہ خدا کو بھی اگر آپ نے خدا خدا ماننا ہے پیچاننا ہے تو وہ بھی حضور صلی اللہ ان کے ذریعے ان کے ذریعے جناب ان کا صادق آمین تعلیمات اور جناب ان کے درو اللہ کو طریقہ بھی نہیں بلکل صحیح کہ سکریہ صرف بہت بہت مربانی اگرچہ کہ آپ صدر صرف خرید کے لائے تھے اور گھر کے رواد دواتے تو آپ نے خوش نصیب ملی کہ دیکھ رہے مجھے بھی حسنہ ہو جاتا ہے کہ اسی سال میں ماشاء اللہ آپ گھر کے پورے اسی طرح کام کرتے جیسے بیس سال کا کوئی لڑکا کرتا ہے تو اللہ ہمیں بھی استقامت دی ہوئی ہے بہت ڈھیٹ پانے جو ہم لوگ صحیح نہیں کرتے تو آپ بہت شکریہ ہمارے اس کے لئے تشریح تفسیر ہمارے لئے مشکل تھی ساد محترم کی وجہ سے میں علامہ اقبال ثانی کہتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے جیسے علامہ اقبال رحمت اللہ کے دور میں دوبارہ جی رہے ہیں بلکہ پیدا ہو گئے ہیں اور ہمیں خود سے اپنا کلام ہم تک پہنچا رہے ہیں تو